ماشاءاللہ روح تین آنکھوں سے دعا کریں بابا سجد بابی شاہ جی اور شاہ جی کی نمازی ہیں سجدہ انہام زہرہ میرا مالک ان پرزنگی سے داندرستی عطا فرمائی ایک گزارش میں نے کرنی ہے میرے بانے تھوڑا سرہ آ گیا تاکہ آنے والے جو صاحبان ہیں حضر داران پاک مظلوم کربلا ان کے لیے اسلافی پریشانی ہو رہی ہے بسم ناستر یہ یہ اعلان سمات فرمائے ہیں نو اور دس رجب المرجب کی درمیانی رات نو اور دس رجب المرجب کی درمیانی رات انشاءاللہ جشنے ظہور امام علی علیہ السلام اسی امام بارگاہ میں منقد ہوگا جس میں پڑھنے والے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر اولانباز ستفی صاحب زاکر حماد رضا حیدری صاحب زاکر یاسر رضا یاسر صاحب آپ گجنہ والا زاکر توقیر اباس جافی صاحب وہ جنگر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے نو اور دس رجب المرجب کی درمیانی رات مام صداق مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ضرور تشریف لائے گے یہ بارہ اور تیرہ رجب المرجب کی درمیانی رات بارہ اور تیرہ رجب المرجب کی درمیانی رات جشن زہور امیر کائنات علیہ بن عبیت علیہ السلام امام بارگاہ درعہ پاس جو بھی محلہ لالا موسیٰ میں یہ مرنقل ہو رہا ہے بارہ اور تیرہ رجب المرجب کی درمیانی رات جس میں پڑھنے والے ہیں علامہ افتحار الحسن صاحب زاکر اہل بیت جناب امیر اباس سبراہ صاحب زاکر اہل بیت غلام اباس ستوی صاحب زاکر سرکار علامہ حدیب اہل سنت علامہ غلام مصطفی صاحب حیدری اور علامہ غلام مصطفی صاحب کمی اور ان کے علاوہ کافی علماء زاکرین حتی فرمائیں گے بارہ اور تیرہ رجب المرجب کی درمیانی رات جو کی محلہ لالا مصان ایک سروات اتنی باعواز بلاد پڑھیں اتنی آل محمد اللہ کے سروات انتہائی فاجب الہترام کیا خوبصورت الہان رکھتے ہیں گفت گو پہ ایک الگ ہی گرفت ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام آل محمد کی اتنی کرم نوازی کہ جنہوں نے چھوٹیس عمر میں بڑا نام عطا کیا انتہائی باجب الہترام شاعر آل محمد جناب علی عباس اسقی صاحب یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ وسلم بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ آج کی نچست کہ آخری ہمارے مدہان بحر المسائب مصبر غم بابا سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے میں میرے بھائی کی آمن کریں ملکہ بابا عزبلا نعرہ تکبیر اس طرح نہیں ماشاءاللہ تعداد کافی ہے سردی بھی اب کم ہو رہی ہے کیونکہ ذکر آل محمد شروع ہے جہاں آل محمد کا ذکر ہو وہاں موسم اثر انداز نہیں ہوتے کوشش کریں ملکہ بابا عزبلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات یقزبان نعرہ ہے دری کل ایمان نعرہ ہے دری نات کے قرآن نعرہ ہے ہے دری اپنی حاجت روائی کے لیے نعرہ ہے ہے دری اپنے رزق میں اضافے کے لیے یقزبان نعرہ ہے دری اتہائی بانی بل احترام شاہر آل محمد جناب علی عباس عزقری صاحب میرسم اللہ سلوات بلند آواز ستیل آمد فرمائی سامین گرامی برائے حصول خوشنودی کے امام حسین علیہ السلام با آواز بلند سلوات برائے برائے تاجیل زہور حجت خدا باردیگر با آواز بلند سلوات اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے بارے الخلائے کے اجمعین الصلاة والسلام ولن نبی الامی المکی المدنی الاتح تحامی السید البحی والسراج المزی والکوکب الدری بارے الخلائے کے والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ ابل قاسم محمد با آواز بلند سلام وعلا اطرت احتیبین الطاہرین المعصومین وعلا اصحاب بے اللذین اشعاب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالس بے ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حسین ورزیم ماحول میں جس جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حاجات کو بورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد عمل نہ جائے امام حسین علیہ السلام ازاداروں کی حفاظت فرمائے ماہوں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے میرے مالک تجھے واسطہ تر عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز میرے مالک اس ناقابل برداش زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا اعترام کرنے کی توفیق اتفاق میرے مالک تجھے تری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مالک دنیا میں کسی بھی کونے پہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی وہ شخص جو انسانیت پہ ظلم ڈھا رہا ہے میرا مالک اسے نست و نابود فرمائے آپ لوگ بہت بڑی تعداد میں تشریف فرمائیں کوشش کر کے ہر وہ بندہ آخری دو دعاوں پہ سکم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب میرے مالک توجہ دریزت کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو امام زمان کا دیدار نصیب فرمائے اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے اپنے سینوں کی دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے اللہ مزل اللہ اجازت ہے بات شروع کی اجازت ہے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو کبھی کسی کا موت آج نہ کرے اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آج قبول فرمائے اللہ ازداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و تائم رکھیں آپ لوگوں کی توجہ ہے بات شروع کی جات سامین گرامی سرزمین ہندوستان میں ایک ترہی محفل ہوتی ہے جس میں انتظام یاں ڈھیر سارے شورا کو کلام کہنے کے لیے ایک طرح مصرہ دیتی ہیں جو طرح مصرہ یہ ہے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ گئے اس کی ایک کو تھوڑی سی بند کر دیں اور آواز مناسب کر گئے طرح مصرہ تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ گئے میرے خیال سے ہر ذی شعور اس بات سے واقف ہوگا کہ جو دس محرم کا دن تھا واقعہ تن وہ اتنا عظیم دن تھا کہ اس ایک دن میں علی محرم 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 میرے سامنے اچھی اردو بولنے والے بھی لوگ بیٹھے ہیں پڑھنے والے بھی سننے والے بھی اور لکھنے والے بھی یہ چار انصاف ہی ایک چار عدل ہی ایک زبان کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں اسے اچھا بولا جاتا ہے اسے اچھا سونا جاتا ہے اسے اچھا لکھا جاتا ہے میرے خیال سے اسے ایک مصرے پر آج کی پوری رات بھی بات کی جائے تو وقت کم ہے اور بات وسیع ہے یہ مصرہ بہت بڑا ہے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ میں اس طرح مصرے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اپنی مجلس شروع کر رہا ہوں آپ کو دو چار شہروں کی یہاں میزی سے کلام سناتے ہیں پھر جیتر آپ کا محول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے سامینی اگرامی بس اتنی سے بات اور میری نوکری شروع ہو گئی ترہ مصرہ تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے علی کے باس اسکری اپنی گفتگو کا آغازی یہاں سے کر رہا ہے مصرہ پرڑوں کے فرش ازانے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں میرے سامنے کثیر تعداد میں میرے زمان پر آدھران تشریف فرمائے آپ لوگ صرف مسکرات دیں گے تو میں سمجھوں گا میرے سفر کی قیمت مجھے مجھے مل گئی داد ولی زحمت میں آپ بھی نہیں پڑھئیے بس دیکھئیے ایسے کہ پتہ چلے بات آپ تک پہنچ گئی ہے ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے یہ مصرہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے میں اپنی مجھے شروع کر چکا ہوں پہلا مصرہ پڑھا ہے فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اگر شیعہ سنی بلکہ مذہب کی تفریق سے اوپر کی بات ہو تو ضرور مسکرائیے گا اگر بات چھوٹے موٹے جھمیلوں کی ہو تو آپ مسکرانے کی زحمت بھی نہ کیجئے گا تو اسی مول پاؤ تو میں مضمون شروع کر رہا ترہ مصرہ تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے ہم گفتگو کا میرا بھائی آغازی یہاں سے کر رہے ہیں فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے کتروں کو دریہ سمیٹ اللہ انہاتوں پہ سلامت رکھے جب اس کے نواتے دونے دونے میرے مولا ان آوازوں میں خلائم فرمائیں مل کے نارے ہائے دری ہائے دری فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ میرے بھائی فرشِ ذرا سے اپنے ہاتھ کھولئے گا میں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہوں مجھے صرف مسکر آ کے دیکھئے گا ایسے نہ دیکھیں کہ میں مجلسی بھول جاؤں اتنی پریشانی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ اچھا نہیں لگتا مولا علیہ السلام کا نام بلند ہو اور بندہ آگے سے پریشان بیٹھا ہو یہ نام ایسا ہے جو دنیا میں کسی موقع پر شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور اگر آپ میرے مولا کے ذکر میں بور یا پریشان بیٹھیں گے تو پڑھنے والا کیا کرے گا فرشِ ازان یوں ہمیں تھوڑا سا کھڑیے گا تھوڑا سا فریش ہو کے بیٹھئے گا فرشِ ازان فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے میں دوسرا مطلب پڑھنے ہوں اور پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک میں کہتا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا علی یہ باسسکری پہ احسان ہوگا جسے دوسرا مصرہ سمجھ آیا اور وہ بولا میں سمجھوں گا یہاں لالا موسیٰ آنے کی قیمت کیا میشر کا توشہ آخرت مل گیا لیکن مصرہ میرے قط سے بڑھا ہے آپ جیسے بھی سنیں فرشِ ازان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے تو ممبر پہ اعلان کر رہوں ہر نے ہر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ جو مشکل بات کے فریدار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ ہاتھوں کو بڑھن کر کے ہائے دری ہزور بڑی میرے بھائی میرے بھائی بڑے بھائی میرے بھائی بہت شکریہ ہر نے سر جزاک اللہ ہر نے وہیں پہ رکھ دیا یہ صرف خیمہ نہیں سمیٹا گیا مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے جناب ہر کو جو آفرز دی گئی تھی اگر آپ اس سارے مضمون کو سٹیڈی کر کے دیکھیں تو رہ کی جاگیر کا وعدہ تھا شراب کے مٹکوں کے مو کھلے ہوئے تھے ہیر و جواہر کے صندوقوں کے مو کھلے ہوئے تھے ہر جو چاہیے وہ لے اور ہر نے صرف خیمہ نہیں سمیٹا دنیا کے مو پہ مار دی دنیا دنیا کے مو پہ مار دی دنیا سمیٹے دنیا کے مو پہ مار دی دنیا سمیٹے دنیا کے مو پہ مار دی دنیا حضور میں آپ کو اپنی مجلس کے ابتدا میں بتاتا چلوں دو ہزار تئیس بھی گزر چکا ہے دو ہزار چو بیس ہا چکا ہے یہ اتنے سارے ویڈیو کیمرے لگے میں ہیں نہیں مناسب لگتا کہ ان پڑھنالا ممبر بان بان کے تک کوٹ کوٹ کے توڑنال ہتھی پوے کہ یار تو انج بول یہ انج بول یہ پیچھے ہیں یہ انیس سو نوے کی چیزیں ہیں میں دو ہزار چو بیس میں نہیں کرنا چاہ رہا آپ کو مولا کا واسطہ میں اتنا نفیس کلام اٹھا چکا ہوں کہ میں آپ سے داد کے لیے لڑ بھی نہیں سکتا میں آپ سے مانگ جو مسکرات رہا ہوں تو آپ ہمیں مسکرات کے بھی نہیں دیکھ سکتے میں جناب علی اکبر کے معتقد اور غلام دیکھنا چاہ رہا ہوں اب مصرے کا وزن کیجئے میرے قد سے زیادہ بڑی بات ہے اس سے زیادہ نفیس بات میرے پاس نہیں ہے آپ پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں میرے پاس یہی بات ہے رکھا سمیٹ کے دریا جوان سے بات ہے دریا سمیٹ کے ارے دنیا کے موں پہ مار دی دنیا سمیٹ کے تو ممبر وے اعلان کر رہوں ہوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹ کے یہ آج سلامت رہے ہیں یہ جہانیہ سلامت رہے ہیں وہ تو بی سے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے نہ رہے ہیں ہائے دریا ہوروں نے ہوروں میری آواز آتی رہے گی آپ بس گھبرائیے گا نہیں میری آواز آتی رہے گی ہوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے پریشان تو نہیں ہو گئے خیمے سجائے ہیں لیجئے میں آپ کو ایک مصرہ سناتا ہوں اور میرے خیال سے جو لوگ بولتے ہوئے شرماتے ہیں ان کے لئے بہترین وقت ہے مصرہ قبول کریں چودہ سو سال پہلے علی کے لال نے ایک اعلان کیا تھا آپ کو لالا موسیٰ کا مزاج نہ دکھے تو ہمیں پڑھنے سے روک دیجئے گا ہم آپ کا وقت بھی ضائع نہیں کرنے آئے اور اپنی محنت بھی برباد نہیں کرنے آئے ایک مصرہ سنیئے اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹھ کے چودہ سو سال پہلے دو محرم علی کے لال نے اعلان کر دیا جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا جب رکھ دیئے قدم جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے جب رکھ دیئے قدم یہ جتنے عباب میرے ساتھ فرنڈ میں بیٹھے ہیں میں ایک لاکھ تئیس ہزار نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند کر رہا ہوں اور مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے سوالاک نبیوں کی ہسٹری ایک مصرے میں بند ہے جو علی کے لال نے جملہ کہے اکبر تمہاری ظلفوں کا سایہ سمیٹھ کے علی کے لال نے کہا مجھے پہچانو جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا ارے ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹھ بیٹھا ہے ایک مشکل بات کا خریدار تو پر ہاتھ اٹھائے سامینے گرامی وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرے ہائے دری حسین فرما کہتے ہیں جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا لیجئے آپ کی کیا بات کی قسم ہے شیر سنیے جو میں چھوڑ کے چل رہا تھا کوئی نہ بولے آپ تو بولیں گے جناب ناظر میں ممبر صاحب تشریف لائیے میرے بارے میں جو کچھ آپ کہے گئے با خدا میں ڈیزروی نہیں کرتا لیکن آپ کی عالی ذرفی ذرہ نوازی ہے شیر سنیے یا تو چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے میں کچھ نہیں کر رہا میں مصرہ پڑھ رہا ہوں میرے قد سے بڑی بات کیا آسمان سے بلند کامت بات ہے رکھا سمیٹ کے میرے بڑے بیٹھ رہے ہیں حضور یہاں پر بذرگان میں آپ لوگوں سے دعائیں چاہتا ہوں میرے خیال سے آیا میں سیدہ پہ اس سے بڑا شیر نہیں ہو سکتا اس مضمون پہ رکھا سمیٹ کے دریا سمیٹ کے اکبر تمہاری ذلفوں کا سایہ سمیٹ کے ارے ہم وہ نہیں ہم وہ نہیں ہم وہ میرے بھائی کیمرے مین اس کیمرے کو پھیر گئے گا مجھے وہ جوان بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا میں اس کی دلیری تو دیکھوں اس سے بڑے شیر بھی ہوتے ہیں ارے جب رکھ دیئے قدم تو پھر بسائیں گے ارے ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ سمیٹ کے تو ممبر پہ اعلان کر رہوں جی چاہتا ہے ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرہ کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ میں سمجھ گئے ملکے پالو حیدر حیدر سولیمان ملکے نعرہ حیدری میرے بھائی میرے محترم میرے محترم آپ سلامت رہیں جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا میرا ذاتی دور پہ دل تھا میں آپ کو اللہ کے نبی جناب سلمان من دعوت کا قصہ سنوں لیکن آپ لوگ یاسر بھائی سے اتنے کمال انداز میں شاعری سن رہے تھے میرا جیس بڑھ گیا چلیں اچھے اچھے شعر آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں یہ بھی علی قلال کے جملے ہیں مزاق نہیں ہیں یہ میرے مولا حسین کے فکریں ہیں فرمائے جب رکھ دیئے قدم تو بسائیں گے کربلا ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ پڑھیں ایک کلام اور ہم وہ نہیں جو چل دیئے خیمہ جناب مولانا بلال کازمی صاحب کا بڑا آسوان کامت ایک شیر تھا امام حسین علیہ السلام کی شان میں آپ اس میں خیال دیکھئے کرافٹ دیکھئے زبان کی نفاست دیکھئے آپ اس میں الفاظ کی آپ اس میں پیوستگی دیکھئے لفظوں کا چلن دیکھئے آپ اس میں دیکھئے کہ کس حد تک لٹریچر بھری ہوئی ہے کون ہے حسین فرماتے ہیں نوکری جس کے درکی سلیمہ کرے جس کی ادنا ریایہ میں الیاس ہو ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ ہدا جس کے خدمت گزاروں میں عباس بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بہت اچھا سنوڑیں آپ بہت اچھا سنوڑیں میرے بھائی نوکری جس کے درکی سلیمہ کرے خدا کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں تو طالب علم میں میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے مولا کی قسم کوئی حیثیت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے لوگ امام حسین علیہ السلام کی ممبر پہ آتے ہیں مجزہ نالائک کہاں اور یہ پاک مقام کہاں لیکن کم از کم وقت دیجئے جس میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ علیاس نبی کون تھے سلیمان نبی کون اور پھر اس کے بعد بتایا جائے کہ حسین کون ہے سرکار نوکری جس کے درکی سلیمہ کرے سلمان نہیں جناب سلمان فارسی کا ذکر نہیں کر رہا سلیمان بن دعود نبی اب بات چلی اس طرف رہی ہے خدا کے بڑے محترم نبی سر جی ہر نبی اس کا محترم ہے ہر نبی اس کا حاکم ہے لیکن حضرت سلمان کی جو حاکمیت تھی وہ بادشاہت کی شکل میں تھی اگر میں آپ کو اس نبی کا صرف پروٹوکول سمجھاتا چلیں میں اس بات سے آگے بعد میں جاؤں گا پہلے میں آپ کو اس نبی کا نظام بتاتا ہوں پھر میں اگلا شعر پڑتا ہوں امام حسین کی شان کا کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ جو نوکری کریں پہلے ان کی تو شان سنیے پہلے ان کا نظام سنیے کہ وہ کون تھے وہ کیا تھے ہم ہیں انسان اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس نے ہمارے بارے میں دو اعلان کی ہے لقد خلقنا الانسانا فی آسنے تکوین پھر اس نے فرمایا سمہ ردد نہ ہو اسفلہ سافلین قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے جناب سلمان ایک واحد ایسے نبی تھے جن کا تخت جنات اٹھا کے رکھتے تھے جناب سلمان واحد ایک ایسے نبی تھے ہوائیں ان کے سامنے تابع تھی جناب سلمان کے تخت کو ایسے جنات نے اٹھایا ہوتا تھا ہوا حکم سلمان سے اس تخت کو لے کر سفر کرتی تھی جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ روشنی جاتی تھی وہاں وہاں تک اس نبی کی بادشاہت تھی جہاں جہاں کوئی جاندار رہتا تھا اس کی اوپر یہ نبی حاکم تھا جرند پرند چرند انسان حیوان جنات ہر جاندار کی بولی یہ نبی بولنا جانتے تھے اللہ نے ہر ہر شعور رکھنے والے جاندار کو بتا شعور دیا تھا کہ یہ حاکم ہے یہ اس نبی کا پروٹوکول تھا کوئی عام بات نہیں میں تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں ایک سو فرسخ تک صرف اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا اس نبی کے تخت کے نیچے تخت ہوا میں بلند ہے جنات نے اٹھایا ہوا نیچے اس نبی کا صرف لشکر ہے یہاں پچیس فرسخ تین میل ہوں تو ایک فرسخ بنتا ہے اور سو فرسخ تک اے لاہور تو بھی اگے کم ٹپتا جے اگر حضرت علیمان تھا صرف لشکر کی نہیں تھے تین سو میل بنتے ہیں سو فرسخ پچیس فرسخ پہ انسان پچیس فرسخ پہ جنات بیچ میں پچیس فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانوار یہ نبی تھا جس کا نام تھا پچیس فرسخ ہو گئے بقایا پچیس فرسخ بھی سنیئے سارے کے اوپر پچیس فرسخ کے ہوائی رکبے میں اللہ کے نبی نے دنیا کے ہر رنگ ہر نسل ہر قوم کا پرندہ کھڑا کیا تھا اور پرندے ایک صاف میں نہیں دو صفوں میں کھڑے تھے اللہ کے نبی کے سر پہ اور ان کا کام آپ جانتے ہیں کیا ہوتا تھا میرے مولا کے بڑے پیارے پیارے یہ سوفیسٹیکیٹڈ جوان جو مجھے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جو دو صفوں میں پرندے اپنے اوپر کھڑے کیے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لے نیچے والے پر کھولتے تھے ناظرم امبر صاحب اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا لالا موسا وے گجراتے گردو نوا دا مجمع وے میں دس ہو میں کیڑکہ دے جس ہر مارا تھے میں شیعہ سنی برامانہ کھا کہ ان تسی میں داد دے ہو یہ تسی کم اس کم میں چنگے اتمنان چہرے نال وے کھو میں کیا کروں مجھ غریب کے پاس تو لفظ ہی ہیں اللہ کی حجت نے دو صفوں میں پرندے ایسے سٹ کیے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرے سلیمان تک نہیں ہے مولا کی قسم یہ مضمون نہ پڑتا اگر وہ مصرے میرے سامنے نہ آتے تھے یہ اس نبی کا نظام تھا میں جناب سلیمان بن دعوت کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ممبر ہے میرے خیال سے اگر امام حسین کی مجلس سے یہ بات نہیں جائے گی تو پھر کہیں سے نہیں جائے گی یہ کوئی صرف شیعوں کی مجلس نہیں ہے یہ محسن انسانیت کا دربار ہے تو یہاں سے بات بھی وہ کرنی چاہیے جسے شیعوں میں سے بھی بیس فیصد شیعہ نہ سنیں بلکہ انسانیت کے لئے پیغام جائے گزارے شاہب لوگ میری سمجھ نہیں ہے نا وہ لیمٹڈ حساب نہیں ہے میں آزاد خیال ماظرت کے ساتھ اپنی گفتگو کا پیرایا اتنا وزی رکھتا ہوں کہ جو کسی کو بھی نہیں مانتا نہ وہ کم از کم اتنا کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ حسین رنگہ کریم کوئی نہیں وہ مانے اس کی مرضی وہ نہ مانے لیکن کم از کم اس تک بات تو جائے کہ اس ممبر کا میار کیا ہے نہیں تو سرکر کے گلد سب گھوم رہے ہیں آپ بھی گھومیں گے ہم بھی گھومیں گے جناب سلیمان بن دعود نبی پہلے ان کا نظام سنیئے میں نظم وہی سے کنٹینیو کروں گا جہاں پر میں نے بات کو چھوڑا ہے اللہ کا نبی یہ حساب ہے انسان ایسے جنات ایسے جانور ایسے پرندے ایسے میرے ساتھ رہیے آپ پرندوں کی احتیاط دیکھ رہے ہیں کہ اوپر والے پر کھول رہے ہیں نیچے والے پر بند کر رہے ہیں اگر ایک سیکنڈ کا بھی فاصلہ آ گیا تو سورج کی دوب نبی کے چہرے پہ پڑے گی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں میں خدا کی قسم اب دیکھوں گا کون سے وہ چہرے ہیں جو شوق سے تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عدب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا ہے تھوڑا سا ہٹ کی بھی سنا کیجئے آپ کو میرے مولا خوش رکھیں قرآن کہہ رہا ہے دربار سجا ہوا تھا بلکل ہر چیز alert ہے نبی یہ بڑے جلال والے نبی تھے اور یہ جلال والے کیوں تھے بھی اب کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بھی اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور آئے سے سالبی ایک روزہ تو صفا دو قصص علمبیاتین تاریخ اسلام چار میں دو شیعہ دو اہل سنت کتابوں کی ذمہ داری ممبر حسین پہ قبول کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دس دس راتیں جاگ کر یہ باتیں آپ کے سامنے ریسرچ کر کے نہ لارا ہوں تو یہ ذکر کی قسم آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی ہے میں اپنے دل کا درد آپ تک پہنچا رہا ہوں اللہ کے نبی کا دربار سجا تھا قرآن شیعہ سنی کے امپیرائے سے ہٹ دیں خود قرآن کہہ رہا ہے اچانک ایک روز سورج کی دھو چہرہ سلمان تک آئی سارا نظام چھٹ گیا جلال کے عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا پرندوں کی کتاروں کی طرف دیکھ کہ اللہ کے نبی نے پھے پھڑا پھاڑ صدا لگائی اور پھے پھڑا پھاڑ صدا لگا کر فرمایا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک آئی ہے آپ پتہ نہیں کیسا سنے تاریخ بلکہ تاریخ اسلام کے رائٹر نے لکھا نبی نے صدا ماری اور نبی خدا کی صدا کے بعد پرندوں کی صفوں میں وہی سناٹا ہوا جو سناٹا اس وقت پچھلے مومنین میں ہے لیکن ان پرندوں میں سے کچھ پرندے آگے بڑھے انہوں نے کہا سرکار ہمارا قصور کوئی نہیں ہم اپنی جگہ ویڈیوٹی دے رہے ہیں سرکار ایک ہود ہود اپنی جگہ سے لائے گئے میں نے کہا تھا مجھے قرآن سے پڑھنے والے چہرے نظر آ جائیں گے سرکار ایک ہود ہود اپنی جگہ سے ہلا ہے اس کھیلنے کی وجہ سے جگہ خالی ہوئی ہے جگہ خالی ہوئی ہے تو صورت کی دھوپ سرکار آراد کے چہرے تک آئی چلا اللہ کے عالم میں اللہ کے نبی نے پلندوں کے سرداؤں کا آپ کو حکم دیا تیری نظر بڑی دیل ہے تو ویسے بھی پلندوں کا سردار ہے تو جلدی کرا آسمانوں کی بلندیوں میں پرواز کر زمین کے چاروں کونوں پر نگاہ دوڑا زندہ یا مرتا یا غدود میرے پاس لا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں یہ مجھے بتائے بغیر گیا کدھر میں سارا مضمون چھوڑا ہوں اس نے پرواز کی وہ اوپر گیا اس میں جا کے نگاہ دوڑائی اس نے سبزمین ایک یومن کی جانب سے ایک غدود کو آتا دیکھا تاریخ اسلام کے رائٹر میں لکھا خدا کی قسم اللہ کرے میں جو انا سمجھا سکتوں اس نے اسے دیکھا تو اس پہ ایسے جھٹا جیسے اسے لے ڈالے غدود نے اپنی جان جاتی دیکھی اس نے وہیں سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار اقاب تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نواز آئے مجھے مار نہیں مجھے جناب اس فرمان کی دروار میں لے چل اقاب غدود کو اللہ کے نبی کے دروار میں لیا ہوائی اس نبی کے سامنے کنٹرول میں رہتی تھی اللہ کے نبی نے بغیر پرواز کے غدود کو ایسے ہواوں میں اٹھا لیا ہوائی عدالت کے کٹہرے میں غدود نامی مبزم لاکر کھڑا کیا گیا اللہ کے نبی نے پھر پڑا پاڑ صدا لگا کر فرمایا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑتا ہے اگر تم نے مجھے اپنے جانے کی بھکی وجہ نہ بتائی تو میں ترے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا ناصر میں ممر صاحب شاہ صاحب میں مانگ رہا ہوں پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک محسوس نہ کیجئے گا میں مہمان ہوں مجھے ہر اس بندے کا ہاتھ بلنگ چاہیے جو میری بات کو سمجھے اور جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے وہ جانے اور میرے مولا عباس جانے اس سے زیادہ محنت ہم غریبوں سے ہوتی بھی نہیں ہے یہ ہی ہمارا آخر ہے کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے اگر تُنے پکی وجہ نہ بتائی تو میں ترے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور بدبخت تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدہ جو سمجھ گئے مل کے نعرہ ہے ہائے دری جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے دعائے صحت سید محمود الرسل شاہ صاحب میرے مولا شفاہ تھا سیدہ الہام سید بوبی شاہ جملہ مرومین جو جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفاہ کل لیا تھا فرمائے ہوں ٹک کے میں نے وے کھڑے تو میری مجلس ہونے لیں گے اللہ تو آڈیاں ساری دعوامہ قبول کرے لیکن میرے دعوامہ بیچے نہ رہے کہاں گیا تھا مجھے چھوڑ کے نازم امبر صاحب میں تونٹے پلنٹی پا رہے ہوں محسوس نہیں کرنا میں جملہ دے رہے ہوں شاید منت دیندہ لیکن ہن میں دے رہے ہوں کیونکہ تو آڈے کل من دعا چاہی دی مجمع تے چلی میرے نال رہے ہیں لیکن تو سی اور کم نو لگے تو کہاں گیا تھا اگر تو نے مجھے پکی سر جی کتاب کی لینگویج اور ہوتی ہے ممبر کی زبان اور ہوتی ہے کتاب کی زبان کو ممبر کی زبان میں ڈھالنے کو ہی خطابت کہتے ہیں میں جملہ کہہ رہوں اب چہرے دیکھئے گل میری تو آڈے نالے تو کہاں گیا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر پکی وجہ تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے با خدا کتاب کے رائٹر نے لکھا ہیوان پرندہ ہو کے بے عقل ہو کے عجیب لطف ایس جملے میں بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے سرکار مجھے موقع تو دیں میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں نہیں ہے کیا کہنے بھئی کیا کہنے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے ایسی خبر لائے ہوں آپ سلامت رہیں میرے بھائی میں ایسی خبر لائے ہوں اب یہ مجلس پڑھ کے جاؤں گا تو میں بھی مطمئن رہوں گا کہ کچھ کر کے آیا ضمیر اس ذات کے سامنے مطمئن رہنا چاہیے میں رخصہ شہر پہ شہر پڑھتا تو وہ حق ادا نہ ہوتا میں ایک بات دینا چاہ رہوں پہلے یہ سنیئے کہ یہ نبی کون تھے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حسین بادشاہ کا ہونے سرکار مجھے موقع تو دیں سرکار میں تو ایسی خبر لائے ہوں اب آپ اختصار سے میرے ساتھ چلیے گا جتنی یہ شدت رفتار اور صورت اختصار یہ مکس ہو چکی ہے چلیے میرے ساتھ کہاں گیا تھا کیا خبر لائیا اس نے کہا سرکار جس وقت میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوگا میں ایسی نا آؤٹنگ پہ چلا گیا اڑتے اڑتے میں سرزمین یمن کی جانب گیا سرکار میں نے وہاں ایک ملک دیکھا جیسے کہتے ہیں ملک سبا سرکار وہاں کے لوگ بڑے حسین بڑے ایجوکیٹڈ بڑے اخلاق والے ہر حوالے میں نے کہا تا قرآن پڑھنے والے چہرے ویسے نظر آ جائیں گے سرکار سرکار وہ لوگ ہر حوالے سے اچھے سرکار ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس بڑا آزن کس ہے یہ قرآن کا بلکہ میرے خیال سے تاریخ کم اور قرآن سے بات زیادہ ہو رہی ہے سرکار آپ سلامت رہے ہیں میرے بھائی اور سرکار وہ یاکوت اور زمرد سے بنا ہے اے یاکوت ہو نا سمجھے آجے اے جڑے آندھے نہیں اے ڈے اڈڈ سوالے یاکوت دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے جیسے آپ ہیرہ سمجھتے ہیں وہ بھی ساتھویں نمبر پہ آتا ہے یاکوت پہلے نمبر پہ آتا ہے سرکار یاکوت سے بنا ہوا تخت ہے اور اسے ایک وقت میں پچاس لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں سرکار ہر حوالے سے وہ لوگ اوکے ہیں لیکن شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ خالق کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہود ہود اگر تُو اپنے کول میں سچا ہے نا یہ میں خات لکھ رہوں یہ میرا خات اس ملکہ تک پہنچا اگر جواب آ گیا تو تیری جان بچ گئی جواب نہ آیا تو تیری بات سچ ثابت نہ ہوگی ٹکڑے ٹکڑے کروانے کیلئے تیار نہیں تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلا نہیں کرتے تُو مجھے بتائے بغیر کہاں کہاں گیا تھا میں آپ کو سلام کروں تُو کہاں گیا تھا اللہ کے نبی نے خط لکھا اس میں ملکہ بلکیس کو راہ حق کی دعوت دی اسے بتایا کہ میں اس ذات کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں میں تجھے سیدھی راہ کی طرف بولاتا ہوں آج 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 تو ٹھیک ہے اس کی ذمہ دار تُو خود ہوگی سامینِ غرامی جن کے مجلس ذہن میں حاضر ہیں اللہ کے نبی نے خط کو بند کیا فولڈ کیا پرچی بنائی پرچی بنا کے ہود ہود کی چونچ میں تھمایا چونچ میں تھما کر اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا ہوا تجھے حکمِ سلیمان ہے چھے مہینے دور ہے یہاں سے ملکِ سبا تُو اس ہود ہود کو لمحوں میں پہنچا اب وہاں سے چلا وہ دیکھتے ہی دیکھتے جناب وہ سیدھا ملکہ بلکیس کے محل کے سامنے کھڑا اتنی تیزی سے پہنچا اتنی تیزی سے چھے مہینے دور سفر گفتے اب تاریخ کہتی ہے ملکہ کے محل کے بار سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ اسے ایسے اس کے وہ پہرے دار جسے گارڈز اس کے ایسے الرٹ کھڑے تھے کہ اسے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملا کچھ موقع ایسے بھی ہوں دے جیتے چڑی بھی پار نہیں مارزے گئے بات سمجھ رہے ہیں نا کتاب والا لکھتا ہے کہ ملکہ کی جو خواب گاہ تھی جسے ہم بیڈروم بولتے ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ نہیں تھا وہ اوپر تھا بالائی منزل پہ اب اسے نیچے سے جانے کا راستہ نہیں ملا اب یہ بھی تو خدا کی طرف سے نبی کی طرف سے بیجا گیا تھا اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا یہ اڑتا اڑتا گیا اور ملکہ کے کمرے میں پرانے گھروں میں روشندان بھی ہوتے تھے اب وہ روشندان سے داخل ہو گیا اب وہ روشندان سے داخل ہو گیا تو اس نے دیکھا سامنے ملکہ محوی خواب تھی ملکہ سو رہی تھیں یہ ہدھ ہدھ نے ملکہ کے یہاں پہ خطر کھا اور وہ واپس چلا گیا ملکہ جس ٹائم مہوے خواب تھی تو خط رکھ گیا وہ جب عالم خواب سے بیدار ہوئی تو اس نے کاموس بجایا وہ ایسا لوہا جس کے شور سے سارا شہر الٹ ہو جاتا ہے تمام سیکیورٹی اہلکار اس کے سربراہان اس کے سپاہ سالار اس کے سامنے کھڑے تھے ملکہ نے فقط کام ہدھ ہدھ کر کے گیا تھا ملکہ نے فقط اتنا کہا جس وقت میں اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی اس وقت میرے کمرے میں کون آئے میں سلام کروں ان کو جو لطف لے رہے ہیں میں مادرت چاہتا ہوں ان سے جو بور ہو رہے ہیں لیکن اب آپ کو سننا پڑے گا بس تھوڑی سی دیر مجھے ہوا ملکہ ہم نے تو کسی کو آتا نہیں دیکھا جب ان سے فیصلہ نہیں ہوا تو جناب سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ ملکہ نے ایک پورا وفد بھیجا پچھتر آدمیوں کا وفد دھے سلامت رہے ہیں آپ تاریخ پڑھنے والے جوان سلامت رہے ہیں جنہیں جستجو ہے جوہرے گمگشتہ رہتی ہے وہ ریسرچ کرنے والے جوان سلامت رہے ہیں اس نے پچھتر لوگوں کو ہیر و جواہر سے بھرے اور لدے ہوئے اونٹ اور ہاتھی دے دیئے اس نے کہا جانا اور جا کر انہیں توفہ دینا عمل والی خاتون تھیں لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی اور جا کر کہتے ہیں یہ جا کر توفہ بھی دینا اور لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھنا اس زمین پہ رہنے والے وہ لوگ کون ہیں جو ہم سے بھی طاقت ہوئے ہیں اب جب وہ سب چلے تو ان میں ایک ماسٹر مائنڈ تھا آپ جانتے ہیں نا ہر قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے اللہ سالار اندھی خیر کرے اس کو بلا کر آمین اچھی آکھڑا لیلی میں درد سمجھ رہا ہوں اس نے اس سالار کو بلا کر کہا کہ تُو ان سب میں سب سے ذہین ہے میں تجھے سب سے قیمتی توفہ دے رہی ہوں پچیس انٹیں میری جانب سے سونے کی آپ حکمت دیکھئے سونے کی پچیس انٹیں دے رہی ہوں یہ تُو انہیں سپیشلی جا کر ان کے بادشاہ کو توفہ دینا ہے اور اس کو جا کر کہنا ہے ہماری ملکہ لڑائی جگڑے کو پسند نہیں کرتی آپ ایسے ہی زلال میں آگئے ہیں یہ سپیشلی پچیس انٹیں سونے کی آج کی انٹ اور ہوتی ہے اس وقت کی انٹ اور ہوتی تھی یہ توفہ دینی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پیغام محبت ہے میں دامن پھیل آ رہا ہوں ہر اس بندے کے لیے جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولا کربلا والوں کے ترس کے ذریعے نوشنگ ہوتا ہے جسے نہیں یقین وہ دات دینے کی زحمت بھی نہ کرے میں پہلی بات اس مضمون کی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں میرے خیال میں آپ کے دل میں بہار کی ہوا کے جھوکے آئیں گے اس سے پچیس انٹیں دیں پچتر آدمیوں کا وفد روانہ کیا چھے مہینے کی خاق جھان جھان کے پچتر آدمیوں کا وفد ملک سلیمان سے کچھ دنوں کے فاصلے پہ پہنچا یہاں دربار سجا تھا یہاں وہی ماہول تھا بیچارے حدود کی جان سوری پہ نٹکی تھی اللہ کے نبی کو اچانک وہی کی خدا نے سلیمان تو نے پیغام بھیجا تھا سلیمان اس نے وفد بھیج دیا سلیمان تو تیاری کر اللہ کے نبی کو بتا چلا پچتر آدمی آ رہے ہیں اللہ کے نبی نے دل تیاری کریا ہے دل میں سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کر یہ حیران بھی ہو جائے یہ پریشان بھی ہو جائے اللہ کے نبی نے یہاں نگاہ ڈالی تو جنات کا نشتر نظر آیا ام میں سب سے قبی ہے قلب جن جسے افرید کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اسے گنایا وہ آیا ہاتھ پا دکھڑا تھا اللہ کے نبی نے کہا افرید ملے چھوٹا سا کام کر سرکار حکم کریں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بفت بھیج رہی ہے وہ لا رہی ہے پچیس اینٹیں سونے کی مجھے توفہ دینے کے لیے افرید تُو نے چھوٹا سا کام کرنا ہے سرکار حکم سلمان مسکر آگے فرماتے ہیں وہ پچیس اینٹیں مجھے توفہ دینے کے لیے لا رہی ہے افرید تُو نے کام یہ کرنا ہے جس راستے پر جل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تُو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بھنا دی مولا کا واسطہ مولا کا واسطہ یار مولا کا ان مدرگوں کو میرے مولا سلامت رکھے یہ بڑھاپا خوشحال رہے یہ جوانی مہد آگ رہے افرید سارا راستہ افرید سارا راستہ سونے کا بنا دے اور کرمالیوں روڈ سونے دی کی پہ کر دے کرمالیوں سارا راستہ سونے کا جلدی کیجئے گا جلدی کیجئے گا یہ آئیلی اندیا سونتی پورا راستہ سونے کا بن گیا اس نے لمحوں کے بعد واپس آ کے کہا سرکار روڈ اوکے ہو گئی ہے سرکار فرماتے ہیں افرید اب اس سونے کی روڈ میں سے پچیس اینٹوں کی جگہ خالی کر دے پنجی اٹھاں پٹ دے بات آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں میں اس بات میں نہیں جاتا یہ بات بہت علم بھی ہو جائے گی القصہ مختصر راستہ سونے کا بنا وہ آئے انہوں نے آ کر دیکھا جناب سولیمان کے سامنے ہاتھ مان کے گئے سرکار ہم مان گئے آپ ان سے بڑے ہیں ہم آپ سے چھوٹے ہیں مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے ملکہ کہہ رہی ہیں اگر واقعی وہ خدا کا نبی ہے اور اس کے پاس غیب کا علم و طاقت ہے تو اس سے کہو میرے آٹھ نو کام نو کام تھے ایک سن لیں نو سنانے کا بھی وقت نہیں سرکار کچھ کام کر دے ہمیں تاکہ ہماری ملکہ مان جائے سرکار نے فرمایا نو کے نو کر کے دون گا میں آپ کو ایک سنا رہوں اس نے کہا سرکار یہ ہماری ملکہ نے ایک موتی بھیجا ہے یہ دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے اور اتنا نازک ہے کہ آنکھ بھر کے دیکھو تو اس کے ٹوٹنے کا شک پڑتا ہے سرکار کپڑے نفیس لوگوں سے میری بات ہے سرکار کام یہ ہے کہ اس موتی میں توجہو اس موتی میں ایک سراخ ہے اور سراخ کا دوسری جانب سے مو بند ہے سرکار کام یہ کرنا ہے سراخ کا دوسری جانب سے مو بند ہے درمیان والی دیوار کو توڑنا ہے دوسری جانب سے بھی اس موتی کا موں کھولنا ہے اور جب دوسری جانب سے بھی موں کھول جائے تو یہ ایک دھاگہ ہے اس دھاگی کو اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے اگر یہ کام ہو گئے تو ہم ہماری ملکہ بھی آپ کو تسلیم کریں گے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موتی آیا ناظرم امبر صاحب اللہ کے نبی نے ایک جن کو حکم دیا جلدی کر اس میں داخل ہو دیوار توڑ دوسری جانب سے باہر آیا جن گیا دیوار ٹوٹی باہر آیا اللہ کے نبی نے دیکھا زمین پہ ایک چونٹی رونگ رینگ رہی تھی اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا سب کی بولی جانتے تھے یہ دھاگہ ہے اسے موں ملے موں ملے کہ موتی میں داخل ہو اور اسے دوسری جانب سے باہر آیا کام ہو گیا نو کے نو کام ہو گئے چھ مہینے کا سفر کر کے وہ واپس پہنچ گئے انہوں نے واپس جا کے اپنی ملکہ سے کہا سرکار ہمیں ان کو ماننے کے علاوہ اور چارہ کوئی نہیں ہے وہ ہر حوالے سے ہم سے بڑے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے وہ ان کی نوکری کرتے ہیں ملکہ انہیں تسلیم کرنا پڑے گا مولا کا واسطہ ملکہ یہ کیمرے سے پیچھے والی عوام جنہیں میں نہیں روشنی کی وجہ سے دیکھ پا رہا مولا کا واسطہ ملکہ انہیں مجھے دیکھئے ملکہ انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے ملکہ بلکیس بھی امن والی خاتون تھی اپنا تمام ملک چھوڑا اپنا وطن چھوڑا جہاں وطن چھوڑنا مشکل قام ہوتا ہے جہاں ہوئی سوالہ تھا وہ جگہ چھوڑی تمام عوام اور لشکر کو ساتھ لیا اپنا وطن چھوڑ کے ملک سولیمان کو روانہ ہوئی اپنا گھر چھوڑ دیا سولیمان کو دیکھنے کے تجسس میں کریوسٹی بڑھ گئی ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی کہ میں جا کر دیکھوں وہ کون ہے جس کے پاس غیب کی طاقت ہے میرے بندوے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا مین مسئلہ تھا ملکہ بلکیس کے تخت کا بار بار قرآن نے اس تخت کو ڈسکس کیا ہے تخت اتنا وزنی تھا کہ چھ مہینے دور اٹھا کر نہیں لے جایا جا سکتا تھا کتنے پہاڑ عبور کرنے تھے کتنے دریاؤں سے گزرنا تھا کتنے سہراؤں کو عبور کرنا تھا اس کے بعد جا کر ملک سلیمان آنا تھا اور وہ تخت جسے ایک وقت میں پچاس لوگ اٹھائیں اسے لے کر کتنے کتنے پہاڑ عبور کیے اور گزر کیے جا سکتے ہیں یہ میرے بندوے میں کونسی بات کروں کونسی نہ کروں میرے مولا جانتے ہیں میں بڑا زیادہ مضمون چھوڑ چھوڑ کے آپ کو نتیجے تک لا رہا ہوں اللہ کے نبی کو ماننے کے لا اور کوئی آپشن نہیں بچا ملکہ نے چالیس محل بنوائے ایک سب سے بڑا محل اس کے اندر اس سے چھوٹا محل اس کے اندر اس سے چھوٹا کر کر کے محل در محل سٹیپ بائی سٹیپ آخری چالیس میں محل میں اس نے تخت رکھوایا اسے باہر سے لوگ چالیس لگوائے ان کے اوپر دس ہزار کا لشکر جرار اس تخت کی سیکیورٹی میں کھڑا کیا کبھی وطن میں واپس آنا پڑے تو اپنے قیمتی چیزیں تو استعمال کے لیے ہوں وہ سیکیورٹی کھڑی کر کے اپنا تمام اسباب سفر لے کے ملکہ بلگیس اپنے ملک کو چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہوئی چے مہینے کا سفر کر کے سہراؤں کی خاکشان کے دریاؤں کو بغت عبور کر کے اور کتنے پہاڑوں کو سر کر کے جس دن وہاں سے چلی اور ملک سلیمان سے تین میل کے فاصلے پہ آگئی تین میل کے آپ دیکھیں میں نے کتنی سٹوری بیچ میں سے نکال دی ہے تین میل کے فاصلے پہ آگئی اب وہ تین میل کے فاصلے پہ پہنچی تو اللہ کے نبی کا تخت اٹھا رکھا تھا جنات میں بلندی میں اللہ کے نبی نے دیکھا دور گرد اڑ رہی تھی غبار اڑ رہا تھا نبی سوچ رہے تھے یہ گھرد کا ہے کی ہے یہ غبار کا ہے کا ہے یا فوراً اللہ نے وحی کی سلیمان تُو نے بلایا سلیمان وہ آگئی ہے اپنے در سے تیرے در تک سلیمان پورا ملک ساتھ لائی ہے سلیمان چھے مہینے کا سفر کر کے آئی ہے سلیمان اب تُو تیاری کر تیری باری ہے اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے جسے دیکھ کے یہ حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو اللہ کے نبی نے یہاں دیکھا تو انسان بیچ میں دیکھا تو جنگلی اور باوتو جانور یہاں دیکھا تو جنات کا لشکر اوپر دیکھا تو پرندوں کی کتاریں اللہ کے نبی نے پھر بڑا بھاڑ صدا لگائی مجھے آخر تک ہاتھ بلن چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا مخلوق خدا وہ آگئی ہے چھ مہینے کا سفر کر کے بلکل میرے سم نے کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے جو جو اس کے آنے سے پہلے ارے جو اس کے آنے چھ مہینے جانا چھ مہینے آنا اللہ کا نبی فرما رہا ہے اس کے آنے سے پہلے سامینِ گرامی میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ عظمت پناہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے عالی مرتبت عزتِ محب قبلہ و قعبہ بذرد و بارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مہترم بابا اکار سجی سرکار تشریف لے آئے ان سے دعائیں وصول طلب کرتے ہوئے وصول کرتے ہوئے توجہ کی طار نہ توڑیے گا میرے مرسد آگئے ممبر علی کے پاس اسکری چھوڑا ہے لیکن ایک گھنٹے کی محنت ہے میری تقریر کا قتل نہ کرنا میری محنت ضائع نہ کرنا ارے چھ مہینے کا سرکار زنب سلیمان کا واقعہ وہ آگئی کوئی ایک بھی ہے مجھے دیکھنا جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھ تک لے سنناٹا خاموشی اچانک قرآن کہتا ہے جنات کی قطار میں سے وہی افری وہ کھڑا ہوا اس نے اٹھ کے کہا سرکار تخت مہن ہوں گا فرمایا کتنی دیر میں اس نے ساری وہ ضرب مائنس کر کے کہا سرکار آپ مجھے موقع تو دیں آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کریں ابھی اٹھیں گے نہیں ابھی اٹھ رہے ہوں گے سرکار بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسس میں ہوں گے ابھی اٹھیں گے نہیں سال کا سفر ہے اٹھ رہے ہوں گے یا میں تخت لے ہوں گا اللہ کی نبی نے مسکرائے کے فرمایا نہیں یہ فری تو دیر کر رہا ہے مجھے جلدی آئے آئے ارے تو دیر کر رہا ہے مجھے سلیمان کو اس سے بھی جلدی چاہیے تاریخ کے دیئے سنناٹا خاموشی شاہ جنات بھی ریجیکٹ ہو گیا تو اس وقت انسانوں کی قطار میں سے وہ انسان کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کتاب کا کچھ 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 میرے چھے معصوم بتا گئے جنابِ آصر بن برخیہ وسیعِ حضرتِ سلیمان سلیمان کے وزیبی تھے اور چچازاد بھائی بھی تھے وزیبی تھے چچازاد بھائی بھی تھے بات میں نہیں کھلوں گا آپ خود پہنچیں گے وسیبی تھے چچازاد بھائی بھی تھے وہ کھڑے ہوئے میں آپ کی تبدیوں کو سلام کروں سرکار تخت میں لاؤں گا نبی خدا نے حیران ہوگی فرمایا سلیمان وہ میرے اٹھنے سے پہلے لارا تھا اور میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا میں کہہ رہا ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بلند سائی ہے ممبر چھوڑا ہوں وہ اٹھنے سے پہلے لارا تھا میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا جنات کا سردار تھا تجھے کتنی دیر لگے گی عاصف نے ہاتھ مانتے گا سرکار مجھے اجازت اور موقع تو دے یہ اٹھنے سے پہلے لارا تھا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے سرکار پلک جھپکنے سے بھی بات نہیں پہلے سرکار پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا اللہ کے نبی نے اس کی بات سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا وہ لے آیا تھا وہ لالا موسیٰ کے شیعہ سنی بھائیوں ارے وہ تخت لے آیا تھا یہ سارا سینیریو سمجھانے کا مقصد یہ ہے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے نبی ان میں تین سو تیرہ رسول ان میں پانچ علی العظم نبی ان پانچ کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہیں یاد رکھنا میرے شیعہ سنی بھائیوں نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا نبی سب خدا کے نبی ہوتے ہیں لیکن قرآن کا فیصل ہے ہم نے بعض نبیوں پر بعض کو فضیلت دی ہے بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں یہ قرآن کا فیصل ہے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو جناب سلیمان میرے آقا کا مقابلہ کرے تو کیا کرے ارے یہ تو ان پانچ نبیوں میں بھی نہیں آتے پھر جن کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہے الزمانہ تُو نے نہیں پہچانا ارے جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسی پلک جھپکنے میں چھ مہینے دور سے تخت لاسکتا ہے پھر بڑے نبی کا بڑا وسی پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آسکتا پھر بڑے نبی کا چھوٹه پھر بڑے کھر چھوٹے کھ ٹھے پھر چھوٹے انشاءاللہ زندگی رہی تو مضمون کو یہیں سے شروع کریں گے اور پھر آپ کو تفصیل سے نوکری سنائیں گے سامین اگرامی میری جانب سے کچھ لمحے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی باری ناب راضی رہی ہے بس ایک بات کر کے میں امیم پر چھوڑ رہا ہوں سلائم ابن قیس حلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی جو کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں سامین اگرامی یہ وہ وقت تھا جب جناب سیدہ کی شہادت کو کچھ وقت گزر گیا ایک جملہ مجھے جناب سیدہ کی آتے ہیں اور اب ذرا گھر سٹیبل ہو گیا حالات معاملات برقرار ہو گئے یوں تو جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا میرے شیعہ سننی بھائیو ہماری ماں جو جناب سیدہ کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں جب ہماری ماں کے مر جانے پہ کوئی کمی پوری نہیں ہوتی تو جناب سیدہ کی کمی کوئی پوری کریں جناب سیدہ نے ایسے تو نہیں وسیعت کی تھی یا علی میرے بعد میرے بچوں کو میری کمی کا احساس لیں کیا بات کیا بات لیکن اب کچھ سال گزرے اور کچھ معاملات معمول پہ آئے سامین اکرامی یہ جو دروازے پہ حجوع والی روایت ہے نا اس روایت میں ایک بڑا معروف نام ملتا ہے کنفز ملعون اللہ اس پہ لانت کرے اسی بات پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے اللہ کا رسول اس پہ لانت کرے یہ کنفز ملعون جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا اب کچھ اور وقت گزرا اس ملک کی کچھ اکانومی گری مدینے کی اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام گورنروں سے ان کی آدھی آدھی جائدات ضبط کریں گے جتنے بھی گورنران تھے ان سے ان کی آدھی آدھی پروپرٹی ضبط ہونا شروع ہو گئی سرکار کی طرف سے یہی معاملات چل رہے تھے کہ سلیم ابن قیس حلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور پاس آ کر فرماتے ہیں مولا آپ جانتے ہیں ہر ہر گورنر سے اس کی جائداد لی گئی ہے لیکن سرکار کنفز ملون سے اس کی جائداد نہیں لی گئی میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا آپ نے بڑے آرام سے سن لیا میں سمجھتا ہوں رات بستر پر رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے مجھے نہیں زیادہ پڑنا پتھر ہے اس بندے کی سینے میں جو ہائے تک کی بھی زہمت نہیں کر سکتا سرکار آپ جانتے ہیں کنفز سے جائداد نہیں لی گئی تاریخ کہتی ہے مددوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی نا ایک عرصے کے بعد جی خیمار کے لیتے ہیں کنفز نے ہاتھ بان کے گزورگار میں پوچھتا ہوں کہ کنفز سے اس کی جائداد نہیں لی گئی سرکار آپ روتے ہیں خیلیت تو ہے میں نے امام درو کے فرمایا سلیم مجھ سے جواب بھی لے اور میرے رونے کی وجہ بھی جان مجھے ہائے چاہیے ہر بندے کی ممبر میں چھوڑوں سلیم تو نے سوال کیا ہے ہر گورنر سے جائداد ضبط ہوئی ہے لیکن کنفز سے جائداد نہیں لی گئی مجھے علی سے بجا مولا حکم فرمائے علی رو کے فرماتے ہیں سلیم ماجرہ یہ ہے ہر گورنر سے جائداد لی گئی اور کنفز سے جائداد ضبط نہ کرنا اس کا شکرانہ ہے سرکار کس چیز کا شکرانہ علی موہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں سمالہ انہیں دو ضربیں ایسی ماری ہیں جس کے بعد جس کی وجہ سے اس سے جائداد ضبط نہیں ہوئی یہ نہیں جانتے ہیں مولا حکم فرمائے مولا اس نے کونسی دو ضربیں ماری ہیں علی رو کے فرماتے ہیں جس وقت میرے دروازے پہ حجوم آیا یہ دو ضربیں سن لیجئے علی رو کے فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں جس وقت میرے دروازے پہ حجوم آیا تو یہی کنفز ملون اس حجوم میں سب سے آگے تھا علی رو کے فرماتے ہیں چالیس افراد لے کر یہ ملون میرے دروازے تک آیا مجھے آپ کی آنکھوں کی قسم میں وہ جملے نہیں پڑھتا جو میرے مولا نے بتائے میں آپ کو تاریخ کے دامن سے وہ جملے سناتا ہوں جو خود اس ملون کنفز کے ہیں پا خدا دشمن زہرہ کنفز ملون کے یہ اپنے لفظ ہیں کہتا ہے ہم چالیس لوگ تھے اکیلی اندر حسین کی ماں تھی ہم چالیس نے دروازے کو باہر سے دھکا دیا اکیلی رسول اکرم کی بیٹی نے اندر سے دبایا یہ کہتا ہے دروازے دو تھے ہم چالیس تھے ہم نے دھکا دیا دونوں دروازے تھوڑا سا کھلے کہتا ہے بیچ کے فاصلے سے مجھے برکے میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا یہ ملون کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا میں نے بطول کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی آواز آئی بابا جس ہاتھ کو چومتے تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں سامینے گرامی آخری ضرب میں بلکل ممبر چھوڑا با خدا با خدا جناب سیدہ کا دشمن یہ ملون کنفز خود کہتا ہے اتنی دردناک چیخ تھی میں خود لرز گیا میں نے تازیانہ مارا تو رسول کی بیٹی کی آواز آئی بابا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا اور جس ہاتھ کو آپ چونتے تھے اس کی انگلیاں شدستہ کر دی گئیں علی فرماتے سلائم پہلی ضرب اس نے میری زہرہ کے ہاتھ پہ ماری علی فرماتے ان چالیس نے میرے دروازے کو آگ لگائی انہوں نے میرے دروازے کو دھکا دیا علی فرماتے نیچے میری زہرہ اوپر دروازہ اوپر سے امت گزر کے میرے گھر میں داخل ہو گئی اب یا بندہ سر نیچے کر لے ورنہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ واجب سمجھ کے ماتم اور ہائے کرے علی فرماتے سلیم میں تجھے بتاتا ہوں یہی ملون تھا کنفز چالیس بندوں کو لے کر میرے سہن میں آیا آتے ساتھ اس ملون نے میرے گلے میں رسی ڈالی اس نے مجھے دربار لے کے جانا چاہا علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازے کے نیچے سے نکل گئے رسول کی بیٹھی میرے زامنے آگئی میرے سامنے سینہ سبر ہو گئر فرمایا میں مر جاؤں گی لیکن علی کو نہیں جانے دوں گی میرے شیعہ سنی بھائیوں میں نے بیان سمیٹ دیا علی فرماتے سلائم مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا فاطمہ میرے دفاع میں کھڑی تھی اس وقت اسی ملون نے تلوار نکالی اس نے تلوار کے دست سے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا علی فرماتے میری زہرہ زمین پہ گر گئی آواز آئی فضہ مجھے پچالو او فضہ میرا موشن شہید ہو گیا او فضہ میری پسکلیاں گئی آواز آئی فضہ مجھے پسکلیاں آئی فضہ مجھے پسکلیاں